اب آپ سے جو میں سوال کرنے والا ہوں یہ رات دن انجینر صاحب کی اکیڈمی میں زیر بحث رہتا ہے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت طلحہ حضرت زبیر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یہ کہا کہ یہ تمام ہی لوگ مولا علی کی حکومت کے باغی تھی باغی تھی باغی تھی حضرت طلحہ زبیر سعیزہ عائشہ حضرت معاویہ سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم مارو کو باغی جماعت قتل کرے گی ہم مارو انہیں اللہ اور جنات کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائیں گے بے صلی اللہ ان کی خطا تھی لیکن خطا کے باوجود اصحاب رسول ہونے کی بنیاد پر اس جنگ کے بارے میں ان کے اوپر کوئی لان تان کرنا اس سے ہمارے اصلاف نے منع کیا ہے یعنی اس جماعت کو ہم باغی جماعت کہہ سکتے ہیں کیونکہ آقا فرما رہے ہیں اور جناب امیرے معاویہ کو بھی ایک طریقے سے باغی کہا جا سکتا ہے جناب امیرے معاویہ کو بھی ایک طریقے سے باغی کہا جا سکتا ہے اہل تشریعہ مکتبہ فکر کے جانب سے کلمہ تیبہ میں ایڈیشن کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول علیون ولی اللہ جو کلمہ نبی پاگلے صلی اللہ علیہ السلام نے پڑھایا اہل بیعت نے پڑھا جو مولا علی کے سامنے کلمہ پڑھا گیا اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے انجینر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی یہ کل کا چھوکرا ہمیں تو ہی سکھائے گا ہمیں نبوت کا بتائے گا یہ کہاں سے آگیا کل کا چھوکرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ انجینر صاحب نے ادا کیے دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیوں؟ بھئیم بھئی نام مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا وہ کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا وہ کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا مرزا صاحب کسی مستند کتاب سے دکھائیں کہ فلان پادری نے فلان جگہ پر سرکار کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے یقینا نہیں ثابت کر سکیں گے کہ کسی نے کہا ہے یہ بڑا چیلنج کر رہے ہیں آپ یہ بڑا چیلنج کر رہے ہیں آپ دور نبوی سے یہ چیز کہاں ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں مجھے اس حوالے سے بتائیے میں انتہائی تزبزک کا شکار صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شیف کے بار گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا جس نے منجیو ٹھکوانے ہے آ جائیں مقابلہ کریں مقابلہ کریں اگر وہ کشپی کو سمندر کی بھور میں سے نکال سکتے تو خود قبر سے باہر کیوں نہیں آسکتے گوز پاک کے غلام ایک آئے تھے تمہارے گھر گفتبو کر لیتے بیٹھ کر تمہیں پتا چال جاتا لیکن مرزا بڑا بھی نہیں آیا تھا ہمارے مقابلے میں چھوٹا بھی نہیں جب تک عبداللہ شاہ غازی کراچی میں ہیں کراچی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کراچی میں طفان کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا استدرار کے ساتھ یہ کہا کہ ماں عبداللہ شاہ غازی تو اپنا پشاب نہیں روک سکتا تو طفان کیا روکے گا طفان تو خود بخود روک گیا یہ کہتے ہیں جی فلان بابے نے سمندر روکا تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو کوئی شخص اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا کوئی شخص اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا کوئی شخص اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا ہم جتنے بھی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں وہ غوثے پاک ہوں وہ پیر میرے رشاہ صاحب ہوں وہ پیر جماعت رشاہ صاحب ہوں وہ ظاہرہ کے علیاس ہزاروی صاحب ہوں جتنے بھی الگرس صوفی برکت علی صاحب ہوں کیا یہ اپنے خبور میں زندہ ہیں کیا یہ اپنے خبور میں زندہ ہیں انجینئر مرزا صاحب اگر ہمت ہے تو یہ آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں حدیث پیش کی ہیں ان کے بارے میں آپ دعا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ڈرکٹر حمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بھارت میں پاکستان میں اور دنیا بھر کے کونے کونے میں جہاں جہاں ہمارا پروگرم دیکھا گیا ان تمام ہی کو انتہائی عدب سے اسلام علیکم ناظرین محترم مرزا محمد علی انجینئر صاحب جو جو باتیں کرتے ہیں جو جو نئے نئے اپنے اسٹرونٹس کے لیے یا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بیانات دیتے ہیں وہ بہت سارے عقائد کو مجروع کرتے ہیں اور اب تو وہ ایسی ایسی باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ الحفیظ الامان بہت سارے علماء حق اور علماء اہل دین کا دل دکتا ہے اور اب تو ظاہر ہے کہ 26 نومبر بھی جب علماء کرام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ بھئی ہم سے بات کی جائے مناظرہ کیا جائے مباحثہ کیا جائے مباحلہ کیا جائے مگر وہ انہوں نے اتنی مہمان نوازی تک نہیں کی کہ بھئی چلے دروازہ کھول دیا جائے اور سلام کر لیا جائے یا چائے کا ایک کپ پلا دیا جائے یا پانی دے دیا جائے اور پانی کون نہیں دیتا یہ آپ لوگ جانتے ہیں سنت مصطفیٰ کی باتیں کرنے والے اور سنت نبوی سکھانے والے کیا یہ بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ مہمان نوازی کس طریقے سے کیا کرتے تھے وہ در حقیقت مہمان نوازی کرنا ہی بھول گئے جبکہ علماء کرام باہر کھڑے رہے مباحثہ نہ کیا جاتا مباحلہ نہ کیا جاتا بات نہ کی جاتی فقط مہمان نوازی کر دی جاتی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سے پھر علامہ شہباز حسین چشتی براجمان ہے موجود ہیں تشریف فرما ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ سے پھر وقت عطا فرمایا یہ امیر جماعت اہل سنت جڑا مالا ہے اور انتہائی قابل شخصیت کے حامل ہیں آشک اہل بیعت ہیں آشک رسول ہیں اور بھیلہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں السلام علیکم علامہ صاحب مزاج اگرامی بخ ہے تبیہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ سے پھر آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے خیم کی وقت عطا فرمایا آپ کی آواز بھارتوں تک پہنچ گئے جو بھارت میں مسلمان ہیں اور جو انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس ہیں جو ان کو سنتے ہیں ان تک پہنچ گئے گالیاں بکی جا رہی ہیں اور میرا تو مجھے تو لوگ دیتے ہیں لیکن آپ تو ما شاء اللہ علمی گفتگو فرما رہے تھے اور بہت محبت سے آپ نے انطلق تمام پیغامات پہنچا ہے اس کے باوجود بھی گالیاں سننے کو ملی ہے حق پر جو چلے گا وہ اگر ڈڑ جائے گا اس کو پتھر بھی پڑیں گے اور اس کو گالیاں بھی دی جائیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و بارک و صلی علیہ وسلم و صلی علیہ دیکھیں جی علم کے جواب میں گالیاں دینا یہ کسی محذب انسان کا شیوہ نہیں ہے گالی دینا یہ تو غیر مسلم کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اختلاف کرنا جرم نہیں ہے لیکن کسی کو اپنے ساتھ اختلاف کرنے کی وجہ سے گالی دینا اور گھٹیا لفظ استعمال کرنا یہ آپ اسلام سے اٹھ کر عام کسی انسان سے بھی اگر پوچھیں گے مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے کسی عام محذب معاشرے میں بھی یہ گھٹیا فیل ہے بعد دخلاقی سمجھا جاتا ہے علامہ صاحب 26 نومبر کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی علیہ وہ بقائدہ خود گئے اور چار پانچ گھنٹے تک ہمارے قابل دوست ہیں صحافی ہیں انکر ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں وہ بقائدہ کھڑے رہے اور ڈی ایس پی صاحب آگئے انتظام یہ آگئی جیسے ان کے ساتھ بہت سارے ویپنز ہیں ہتھیار ہیں اور وہ بقائدہ ڈی ایس پی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھئی مناظرہ نہیں ہوگا مباحثہ نہیں ہوگا چونکہ ہم کو انجینئر صاحب کے آرڈرز ہیں انتظامیہ کے آرڈرز ہیں کہ آپ کو یہاں کھڑے بھی نہ ہونے دیا جائے اور پھر وہ پریس کانفرنس کرتا رہے اور پھر جہلوم کو خیر آباد کہہ دیا تمام واقعات تمام معاملات سے آپ آگاہ ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ ناموسائد اور ناموافق حالات اس قدر تھے اس کے باوجود بھی آپ نے ہمارے ساتھ پورڈکاست کیا اور حق بات کہی آپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ 26 نام عمر کے حالے سے کیا کہیں سب سے پہلے میں علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور محترم محمد عویس ربانی صاحب انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا اور پھر وہاں جا کر انہوں نے کوئی ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا جس میں بعد خلاقی نظر آئے اور مفتی نیف قریشی صاحب کا انداز انتہائی آل امانہ اور پروکار اور بڑا ہی تحمل مزاج ہونے کا انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا اور بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے مخاطب بھی کیا مرزا صاحب کو اور یہ یقیناً مرزا صاحب یا تو پھر آئندہ چیلنج کرنا چھوڑ دیں علماء حق کو یا پھر ان سے گفتگو کرنی چاہیے تھی انہیں ان کا گفتگو نہ کرنا اس بات کی یہ نشانی ہے کہ مرزا صاحب علمی حوالے سے جواب دینے سے قاسر ہیں وہ صرف اکیلے دوڑنے کے عادی ہیں اور پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں اکیلے دوڑ کر اور دو بندے ہوں گے تو پھر یقیناً ان کی دوسری پوزیشن آئے کہ انہوں نے پہلی پوزیشن لینے کے وہ خواہش باند ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ بھئی میں نے بلایا ہی نہیں یہ کیوں آگئے نہیں جب چیلنج کیا اور نہ بھی کوئی بلایا تو وہ گفتگو کرتے ہیں کہ میرے ساتھ گفتگو کریں تو ایک عالم اگر وہ بلایا تو انہوں نے گفتگو چیلنج کیا آپ کے دروازے پر کوئی دشمن بھی آ جائے تو آقا کے سنت تو یہی ہے آپ اگر سنتوں کا ظاہرہ کے اظہار کرتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو سنت پر عمل کرنے والے ہیں ہم سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور اپنے سیڈنج کو بھی آپ یہی بتاتے ہیں آپ اٹلیس دروازہ کھول کر پانی کا پوچھ دیجئے یہ سنت کہاں گئی آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کافروں کے وفود آتے تھے اور نجران کے عیسائی آئے اور سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم نے مجھ سے ٹائم لیا ہے یا میرا دروازہ بند ہے اور انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی بلکل اسلام کے خلاف تھی وہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے لیکن جو جواب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیا انتہائی علمی اور وقار انداز میں سرکار نے جواب دیا حضور میں یہ نہیں فرمایا تم کیوں آئے ہو جب کسی عالم کے دروازے پہ کوئی سائل بن کے یا اس سے علمی گفتگو کرنے آتا ہے تو جو عالم ہوتا ہے عالم ہو سرائے نام نہ ہو عالم ہو تو اس کا لہجہ یہ نہیں ہوتا وہ تو دشمن بھی آ جائے تو اسے محبت سے اپنا موقف اس کے سامنے پیش کرتا ہے پر اگر اس کا اپنا موقف غلط ثابت ہو جائے قرآن و سنت کی روشنی میں تو پھر وہ اڑتا نہیں بلکہ وہ رجوع کر کے توبہ کر کے صحیح موقف کو قبول کر لیتا ہے بہ 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 میں بس اسکرین کے ذریعے اپنے اس پورکاسٹ کے تھو مرزا صاحب کے سٹوننٹس کو میسیج دینا چاہتا ہوں بسط احترام بڑی محبت اور عدب احترام کے ساتھ حدمت میں کس طریقے سے مہمان نوازی کیا کرتے تھے آقا کی سنت سے مہمان نوازی کرنا تو کم از کم ہم کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ بھئی ہم اندھا دھن ایک شخص کی سائل لے رہے ہیں اور اس کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اٹ لیسٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے پرکنا چاہیے کہ کیا مرزا محمد ادھی انجینر صاحب کا وہ انداز ٹھیک تھا کیا ان کو دروازہ کھول کر ملنا چاہیے تھا کیا پانی کا پوچھنا چاہیے تھا بھئی وہ ویسربانی بھائی کراچی سے آ رہے ہیں مفتی صاحب پنڈی سے آ رہے ہیں تو بھئی پانی کا تو پوچھتے جائے کہ بھئی آپ پیاسے ہیں آپ کو بھوگ لگی ہوئی ہے مہمان نوازی کا تو یہی تقاضہ ہے مگر آپ نے دروازہ تک نہیں کھولا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہے اور وہ پانچ گھنٹے تک وہیں دکھڑ رہے آپ نہیں آئے علامہ صاحب ذرا کونٹروورسیلی جانی بڑھتے ہیں اب آپ سے جو میں سوال کرنے والا ہوں یہ رات دن انجینر صاحب کے اکیڈمی میں زیر بحث رہتا ہے بنو امیہ پر رات دن لانتان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نظر آتے ہیں آپ اس بات سے واقف ہیں آپ مجھے بتائیے میں مازہ چاہتا ہوں ذرا سوال لیجئے جناب اعیشہ رضی اللہ تعالی انہا امہات الممین حضرت چلہا حضرت زبیر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یہ کہا کہ یہ تمام ہی لوگ مولا علی کی حکومت کے حکومت کے امامت کے نہیں حکومت کے باغی تھی یہ تمام لوگ جو نام میں لے چکا حضرت آئیشہ جناب اے میرے معاویہ حضرت چلہا حضرت زبیر یہ مولا علی کی حکومت کے باغی تھے کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا بخاری مسلم کہ بھئی امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور امار کو قتل کرنے والے کون لوگ تھے یہ آپ لوگ جانتے ہیں علماء حق جانتے ہیں اور اگر اپنی نسل سے چھپائیں گے تو یہ مادلہ مرتض ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے انجینئر صاحب کا ایک طریقے سے اپنی گفتگو کے مطن میں یہی کہنا ہے آپ بھی سوالے سے کیا کہیں گے ذرا مدلل گفتگو سے بیان فرمائیے آپ نے دو سوال کیے ہیں ایک تو بنو امیہ کو گالیاں دینا لانتان کرنا لانتان کرنا تو سارے بنو امیہ کو لانتان کرنا یہ تو کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ بنو امیہ کے اندر تو بڑے بڑے عظیم شخصیات بھی گزری ہیں جناب عثمان خانی ایک ہی نام لے دیتا ہوں آپ نے خود لے دیا حضرت سیدنا عثمان بنی جو ذنو رہن ہے کیا وہ بنو امیہ میں شامل نہیں ہے تقریباً گیارہ صحابہ اکرام ہے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مسلمانوں کے بہت بڑے حاکم بہت بڑے امیر جناب عمر بن عبدالعزیز وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں تو سارے بنو امیہ کو گالی دینا یہ انتہائی غیر اسلامی فعل ہے اور یہ بالکل جہالت پر مبنی فعل ہے تمام بنو امیہ کو گالی نہیں دی جا سکتی اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے اس کو لانت کرتا ہے پر اگر وہ مستحق نہ ہو تو وہ لانت واپس اسی پہ آ جاتی ہے جس نے لانت کی ہوئی ہے ظاہر ہے تو اس لیے یہ رویہ بالکل غلط ہے باقی یہ جو آپ نے اختلاف کی گفتگو کی ہے اس سے پہلے لانت کا بتا دیں لانت ایکچولی کیا ہے لانت کا معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے تو دور ہو جائے لانت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو اور لانت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بندے کا کفر پہ مرنا ثابت ہو پھر اس کو لانت کی جائے مقرر پھر سے ذرا کہہ دیجئے لانت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس بندے کا حالت کفر میں مرنا ثابت ہو معین یعنی نام لے کے صرف اسی پہ لانت کی جا سکتی ہے دوسروں پہ لانت نہیں کی جا سکتی ہے رب نے تو مردود شیطان پہ کی بس شیطان پہ کی تو جو آپ نے جو اصحابے رسول جن کا ذکر کیا کہ مولا علی کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئیں تو یہ یاد رکھیں یہ یاد رکھیں جتنے دوست سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے قرآن پاک نے جو اصحابے رسول کا مقام بیان کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابے رسول کا مقام بیان کیا ہے اس کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ جب گفتگو ان پہ کریں تو کہیں ایسا جملہ نہ بول دیں جو آپ کا قرآن کے خلاف ہو جو آپ کا حدیث کے خلاف ہو اللہ کریم نے ان کو فرمایا سچے مومن ہیں سوالاللہ ایک جگہ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو حضور کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں اور تراہم رکعن سجدہ انہیں دیکھو گے وہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدوں میں ہوتے ہیں اور ایک جگہ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد کیا اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے یعنی بلائی کا وعدہ کیا ہے تو اس سے مراد علامہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے جنت حسنہ تو صحابہ کی جو حضمت اللہ نے اور رسول اللہ نے بیان فرمائی پھر جنہ اسلیوں کا آپ نے نام لیا جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخاری کے اندر یہ تقتل حلفیت الباغیہ روایت ہے نا اسی روایت میں باب مناقب سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے سبحان اللہ اسی بخاری کے اندر حضرت زبیر کے مناقب بھی موجود ہیں اسی بخاری کے اندر حضرت جناب تلہا کے مناقب بھی موجود ہیں اسی بخاری کے اندر جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھی مناقب موجود ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے یہ امام بخاری نے نقل فرمائی بخاری نے مقاعدہ چیپٹر بنائے ہیں اور پھر حضرت تلہا اور حضرت زبیر تو یہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں سبحان اللہ یعنی وہ دس سعابہ جن کو سرکار نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت تطاب فرمائی تو السحابے رسول کا مقام اگر سمجھ لیا جائے تو پھر جو اختلاف ہے اس میں بندہ محتاط گفتگو کرتا ہے اب آئیے کہ جب حضرت علی سے ان کا اختلاف ہوا اور جنگوں کا محول پیدا ہوا تو اس میں ہم آل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ خلیفہ برحق تھے سبحان اللہ اور اس وقت جتنے سے آبا موجود تھے ان سب سے افضل آلہ اور سب سے زیادہ صاحب علم اور سب سے زیادہ خلافت کے حق دار وہ مولا علی تھے سبحان اللہ اور آپ خلیفہ برحق تھے اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ جنگے کی اس کے بارے میں خود مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اے مولا علی سے سوال کیا گیا کہ یہ لوگ کیا مشرق ہیں جن سے آپ لڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں فررو من الشرق شرق سے تو یہ بھاگ کیا ہے کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا ہے پھر پوچھا کیا یہ منافق ہیں فرمایا نہیں منافق جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں پھر پوچھا گیا پھر یہ کون ہیں نہ یہ مشرق ہیں نہ یہ کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں پھر آپ سے جنگ کیوں ہو رہی ہے آپ ان سے کیوں لڑ رہے ہیں تو مولا علی پاک نے جو جملہ بولا فرمایا اخوانونا بغو علینا یہ ہمارے ہی بھائی ہیں اور انہوں نے ہم سے زیادتی کی یعنی بھائی آپ نے کہا اور وہ مسلمان تھے اور جن کا آپ نے ذکر کیا وہ صحابہ رسول بھی تھے تو اس لیے ان کی خطا تھی لیکن خطا کے باوجود صحابہ رسول ہونے کی بنیاد پر چونکہ ان کی نیت پر شاکنے کیا جا سکتا وہ جو جنگ کی انہوں نے غلط فہمی کا نتیجہ تھا اجتہادی خطا تھی لہٰذا اس جنگ کے بارے میں ان کے اوپر کوئی لانتان کرنا اس سے ہمارے اصلاف نے منع کیا ہے لیکن خلیفہ برحق وہ کون ہے مولا علی شریف سبحان اللہ اللہ محضہ نے مجھے بتائیے کہ جناب امار ان کو قتل کیا گیا اور آقا فرما رہے ہیں کہ باغی جماعت قتل کرے یہ سوال کہیں نہ کہیں بیچ میں ہے باغی جماعت کا جناب امار رضی اللہ تعالی عنہمہ کو قتل کرنا اور مولا علی کے جان نشین صاحبی تو ان کو قتل کیا گیا پس پردہ حقائق کیا تھے قتل کن کی جانب سے ہوا چونکہ آقا فرما رہے ہیں باغی جماعت اور باغی جماعت تو ظاہرے کے ٹو اٹ ون ٹو کون ہے جناب امیرے معاویہ کہیں نہ کہیں تانے بانے مل رہے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے وہی میں نے جو پہلے عرض کر دیا ہے کہ ادھر بھی اصحاب رسول شامل تھے ادھر بھی اصحاب رسول تھے اور آپ خود ذکر کر رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی تھے اب جو جتنا ہوا جتنے لوگ اس میں مارے گئے یہ سارا ان کی غلط فہمی کا نتیجہ تھا یعنی ہم ان کو یعنی اس جماعت کو ہم باغی جماعت کہہ سکتے ہیں کیونکہ آقا فرما رہے ہیں اور جناب امیرے معاویہ کو بھی ایک طریقے سے باغی کہا جا سکتا ہے مولا علی شہر خدا کا میں نے قول آپ کو بتا دیا کہ اخوانونا بغو علینا یہ ہمارے ہی بائی تھے اور ہم سے انہوں نے زیادتی کی ہے لیکن پھر بعد میں کیا ہوا بعد میں مسئولہ بھی ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیعت جب کر لی تو جب مولا علی سے جنگ تھی تو ہماری بھی ان سے جنگ تھی جب مولا علی جب امام حسن حسین نے صلح کر لی تو ہم نے بھی صلح کر لی بلکل ٹھیک ہے چونکہ مولا علی کا ذکر شیڑ گیا شیعہ اہل تشیع و مکتبہ فکر کے جانب سے کلمہ تیبہ میں ایڈیشن کی جاتی ہے چونکہ جو کہ بنیاد ہے مسلمان ہونے کی ایک دلیل ہے مومن ہونے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا یہ ایڈیشن خود ساختا ہے یا مولا علی کے سامنے بھی یہ کلمہ پڑھا گیا اور مولا علی نے اس کو جائز قرار دیا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو ہی آپ مسلمان ہوں گے تو اب تک جانی جو سنی ہیں یعنی جو ہم جیسے ہیں وہ آدم مسلمان ہیں دیکھیں جو کلمہ نبی پاگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جو کلمہ اہل بیعت نے پڑھا جو مولا علی کے سامنے کلمہ پڑھا گیا یا ازان پڑھی گئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہاں تک مولا علی کا ولی ہونا ہے تو صرف ولی نہیں وہ تو ولیوں کے سردار لیکن کلمہ کا حصہ یہ ہمارے نزدیک درست نہیں کہ کلمہ میں اضافہ کیا جائے یا ازان میں اضافہ کیا جائے یا نماز کے اندر یہ اضافہ کیا جائے اس کی ہرگز اجازت نہیں باقی ولی اللہ تو در کنار ولایت ان کے قدموں کی برکت سے ملتی ہے سبحان اللہ لیکن کلمہ میں اضافہ یہ پہ ہرگز درست نہیں جو کلمہ سرکار نے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے فرمایا ابونی علیہ السلام علیہ خمس ان اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ کہ یہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں یہ پہلا جو کلمہ حضور نے ذکر کیا وہ یہ ہے اللہ کی وعدہ نیت کا اعلان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم عاشقین ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ہمارا عشق قبول فرمائے مقبول فرمائے منظور فرمائے اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے بچوں کا بھی ہمارے آنے والے نسلوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ولایت اور دنیا بھر کے تمام تاج اور شان و شوقت مولا علی کی برکت سے ملتے ہیں اور ولی ہونا تو بہت چھوٹے مولا علی تو ماشاء اللہ وراؤ الورا اس کے باوجود اگر ہم کلمے کا حصہ اس کو بنا لیں تو ان کو گناہ تو نہیں ہے چونکہ ولی تو وہ ہیں تو اگر کہہ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اس میں مضائقہ کیا ہے دین کے جو احکام سرکار نے جو خود اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے ان میں کمی بیشی نہیں بند کر سکتا پھر اس طرح آپ کہیں گے پھر آگے تھوڑا سا اور بھی اضافہ کر لیں کوئی اور آئے گا اگلی صدی میں وہ کہے گا تھوڑا سا اور بھی اس میں اضافہ کر لیں تو یہ بدت اسی کو کہا جاتا ہے ایک نئی چیز ایسی نکالنا جس سے اسلام کا اصل غلیہ بگڑ جائے بلکل صحیح یہ درست نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب انجینئر صاحب یہ کہا کرتے ہیں اکثر ان کے کلپس میں یہ چیز وائرل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے پادری یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوک رہا ماذا اللہ علیہ وآلہ اچھا میں سوال مکمل کرنے سے پہلے ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں بیش میں اسی زمن میں کہ اگر ان پادریوں نے یہی لفظ استعمال کیا تو کیا بطور امتی امتی ہونے کے ناتے ہم بھی ایسی ڈیز وہی کہیں گے ماذا اللہ نبی کو نبی کو رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر کیوں بغیم بہی نام مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوک رہا آکے میں بتائے گا وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوک رہا آکے میں بتائے گا انجینہ صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی یہ کل کا چھوک رہا ہمیں تو ہی سکھائے گا ہمیں نبوت کا بتائے گا یہ کہاں سے آگیا کل کا چھوک رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ انجینہ صاحب نے ادا کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں پادری ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے تھے وہ تو شانی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہم تو جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے آقا کون ہے ہمیں معلوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو کیا ہمیں یہ الفاظ زیب دیتے ہیں ان کی سٹوڈنٹ سے بھی اس وقت میں مخاطب ہوں آپ کو بتائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر کہا ہے ایسا تو مرزا صاحب کسی کتاب سے دکھائیں کسی مستند کتاب سے دکھائیں کہ فلان پادری نے فلان جگہ پر سرکار کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں اور یقیناً وہ نہیں ثابت کر سکے یہ بڑا چیلنج کر رہے ہیں آپ یہ یقیناً نہیں ثابت کر سکیں گے کہ کسی نے کہا ہے اور اگر نہیں کہا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں اور پھر سرکار نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی چیز منصوب کی کہ جو نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جو آپ بول رہے ہیں یہ میرے بارے میں بھی اگر کوئی کہے آپ کو کہے تو آپ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے یہ ہمارے عرف میں توہین کے لیے بولا جاتا ہے تو ایسا لفظ امتی کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آقا علیہ السلام کے لیے ایسے لفظ استعمال کرے اور جن وہ ہستی جن کی بارگاہ میں اونچی آواز کرنے سے ہرگز عمل ضائع کرتے ہیں تو اس بارگاہ کے اندر بولتے ہوئے بندے کو یہ دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ اگر ہزار بار بھی میں مشکو امبر سے اپنا مو دھولوں تو پھر بھی میرا مو اس قابل نہیں کہ میں آقا کا نام پاک لے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کو بھی کوئی ملہ کچھ علیہ بولے لباس کو بھی ذات کی بات نہیں کی جارے ذات کی تو بات ہے لباس کو بھی مطلب اس کو بھی اس کا سب کو ضائع ہو جائے گا عمال غرض ہو جائیں گے خارج ہو جائیں گے سب کو ضائع ہو جائے گا یہ لباس کی بات ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسا کہا سرکار علیہ السلام کے لباس مبارک کی توہین کر دی تو وہ شخص دہرہ السلام سے خارج ہو جائے گا سرکار علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو لباس لگا ہے وہ لباس بھی اتنا موزز ہے اتنا محترم ہے اور اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کی توہین کرنے سے بھی بندہ دہرہ السلام سے خارج ہو جائے گا علامہ صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں ثابت ہے یا ان کے دور نبوی سے یہ چیز کہاں ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے مجھے اس حوالے سے بتائیے میں انتہائی تزمزک کا شکار دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت دیا اور حضرت غزیفہ نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ عمل کھڑے ہو کے کیا ہے ایسا ملتا ہے لیکن اس کی جو شرعہ محدثی نے لکھی ہے کہ وہ جگہ یا تو ایسی تھی کہ جہاں بیٹھنا ممکن نہیں تھا یا پھر سرکار کی کمر مبارک میں کوئی ایسا تکلیف تھی کہ حضور نے کھڑے ہو کے ایسا عمل کیا اور اسی سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری بن جائے کسی کو کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ کھڑے ہو کے بھی پشاب کر سکتا ہے لیکن جامعہ ترمزی میں جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور جناب سیدنا فاروق آزم سے مروی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یہ عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ بلا عذر یہ کھڑے ہو کے نہ کیا جائے کیوں اس کی ایک اقلی بھی یہ بات اقل سے بھی سمجھاتی ہے کہ اس سے چھینٹے ایک تو جسم پر پڑتے ہیں اور اس کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرا بے پردگی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے عام حالات میں تو بیٹھ کر ہی پشاب کرنے کا حکم ہے اور سنت طریقہ ہے اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں یعنی علامہ صاحب اگر خطشہ نہیں ہے بے پردگی کا اور آپ اپنے لباس کو ذرا سمیٹ لیتے ہیں اور خود کو ذرا ڈھانپ لیتے ہیں تو اگر آپ کھڑے ہو کر بھی کر رہے ہیں ہر روز لیکن افضل عمل جو ہے وہ بیٹھ کر کرنا ہے جہاں جگہ موجود ہے آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں سیشن میں یا پروڈکاسٹ میں جو آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں مظاہرہ کے علمی گفتگو ہوتی ہے ہم وہی سوار رکھیں جو انجینئر صاحب بات کیا کرتے ہیں گفتگو کیا کرتے ہیں اور ان کے سلنٹس ماشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگی جائے غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگی اگر مدد مانگی جائے گی تو اسلام کیا وہ شخصی فارغ ہے فارغ الاقل ہے وہ شخص انسان کہہانے کا لائک نہیں ہے اور جو یا علی مدد کہہ دے وہ شخص تو ماذا اللہ انجینئر صاحب کی جانے سے بھی یہ کہا گیا کہ بھئی مدد صرف اللہ سے وہ شخص اسلام سے خارج ہے دین سے خارج ہے جو یا علی مدد کہے گا لیکن ہم ہر یہاں بچے بچے کو دیکھتے ہیں بھئی وہ ذرا سے مشکل میں بھزتے ہیں یا علی مدد انہوں نے ہاتھوں میں کچھ پینا ہوا ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے یا علی مدد اس حوالے سے آپ کا کہیں گے آپ مولا علی سے مدد مانگنے کے قائل ہیں جی اس کے دو پہلو ہیں یہ ذہن میں رکھیں اگر کوئی کسی غیر سے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگتا ہے اور اسے معبود سمجھتا ہے یا اسے مستقل بزات سمجھتا ہے کہ یہی کر سکتا ہے اللہ کی عطا کے بغیر عطا کے بغیر اللہ کی عطا کے بغیر یہ مستقل بزات کرتا ہے یہ جمعہ لے لیجئے عطا کے بغیر تو یہ یقینا شرک اور کفر ہیں اور اگر فقط وہ اس کو وسیلہ سمجھ رہا ہے اس کو ایک سبب سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے کہ یہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے میرے ساتھ میری مدد کر سکتا ہے تو صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام سے مدد مانگا کرتے تھے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور حضور کے وسال کے بعد بھی روایتیں موجود ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو سرکار کے روزہ پاک پہ حاضر ہوئے سیابہ اکرام تو سرکار علیہ السلام سے بھی بعد از وسال بھی مدد مانگنا یہ ذہن میں رکھیں مرزا صاحب یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جو اسباب کے تحت ظاہری مدد ہے آمنے سامنے یہ تو مانگ سکتے ہیں لیکن جو غیبی مدد ہے وہ نہیں مانگ سکتے اس کی تقسیم کہیں بھی نہیں ہے اگر آپ معبود سمجھ کے سامنے بھی مانگیں گے تو شرک ہے یہ تو شرک ہوگا سامنے بھی مانگیں گے تو شرک ہے لیکن اگر آپ کسی کو وسیلہ سمجھ کر یہ مانگیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک نابینا صاحبی کو دعا سکھائی اور یہ جامع ترمزی میں موجود ہے کہ وہ نابینا تھے انہوں نے کہا حضور میری آنکھیں نہیں ہیں آپ دعا فرمائیں آپ مجھے کوئی مہربانی فرمائیں تو سرکار نے فرمایا یہ دو رکھتے پڑھو اور یہ دعا مانگنا اس میں بقیدہ کلمات ہیں یا محمدو کے اور حضور کے وسال کے بعد بھی یہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بعض نے یہی دعا بین ہی مانگی جس میں یا محمد کے کلمات بقیدہ موجود ہیں اور حضور کو اپنا وسیلہ بنایا تو مولا علی کو اگر وسیلہ سمجھ کر کوئی اب بھی یا علی مدد کہتا ہے تو ہمارے نزدیک نہ یہ شرک ہے نہ یہ کفر ہے یہ بالکل جائز عمل سبحان اللہ بھئی محبت محبت بھئی کیا عشق ہے سبحان اللہ علامہ صاحب بس کچھ ایک دو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جس نے منجیو ٹھکوانے ہے آ جائے جو بات کرنا چاہتا ہے سامنے آئے مقابلہ کرے اپنے بڑوں کو قبر سے نکالو وہ میرا مقابلہ کریں اگر وہ اس قابل ہیں تو قبر سے نکلیں غصفاق کو بولو ماذا اللہ ماذا اللہ قبر سے نکل کے میرا مقابلہ کرے یا ان کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی آ جائے وہ میرا مقابلہ کرے میں بیٹھا ماؤں اور جب جانے والے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی نہیں اس کو تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے اس کے تو بڑے افارق تھے اس کو تو کوئی اپنی عقیدے میں بڑا مانتا ہی نہیں ہے یہ تو خود اکیلا ہے اس کو تو کوئی مانتا نہیں ہے پھر بھاگا جاتے مناظرے سے مباہلے سے بھاگا جاتے یہ باتیں انجینئر صاحب کے جانب سے کی جاتی ہیں اور بہت سارے عاشقین قبل کے تمام عاشقین کا دل دھکتا ہے کہ بھئی ماذا اللہ یہ کہا جائے کہ جو لوگ اب اس دنیا میں ظاہری طور پر ہم کو دکھ نہیں رہے یا نظر نہیں آ رہے یا ہیں ہی نہیں موجود نہیں ہیں ظاہری طور پر ان کو کہا جائے رہا ہے کہ بھی قبر سے نکالا جائے اگر وہ کشتی کو سمندر کی بھور میں سے نکال سکتے ہیں تو خود قبر سے باہر کیوں نہیں آسکتے چھوٹا موٹا کام ہونا تو وہ استاد شگرد کو بیج دیتا ہے کہ تم کرنا غوث پاک کی ضرورت تو یہاں ہے ہی نہیں انہوں نے تو اپنا ایک غلام ایک خادم بیجا ہے تم بھائی پہلے ان کے غلام سے تم مقابلہ کر لو غوث پاک کی ذات تو بہت بڑی ہے تم غوث پاک کے غلام ایک آئے تھے تمہارے گھر گفتگو کر لیتے بیٹھ کر تمہیں پتا چال جاتا لیکن مرزا بڑا بھی نہیں آیا تھا ہمارے مقابلے میں چھوٹا بھی نہیں آیا بڑا مرزا بھی نہیں آیا حضورت پاج دارے گورڑا پیر میں علی شاہ رحمت اللہ علیہ گئے تھے سامنے نہیں آیا تو بڑا نہیں آیا تو چھوٹا کی ذر آئے گا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترہ خون بھی نہ لیتے اسے کہو ثبوت پختہ کر لیں علامہ صاحب کراچی میں ظاہرہ کے چیم گوئے چلتی رہتی ہیں کہ تفان آ رہا ہے ہر سال یا کچھ سالوں کے بعد ہم یہ سن لیتے ہیں بھئی تفان آ رہا ہے سب تباہ ہو جائے گا اب سالی پٹی کے این بیش میں تفان پہنچ گیا اب تفان یہاں پہنچ گیا خبریں ہم سنتے رہتے ہیں ٹکر چلتے رہتے ہیں اور پھر تفان ایک دم ختم ہو جاتے ہیں نامو نشان تک نہیں رہتا بھائی جو تفان این سر پہ ہوتا ہے وہ دم سے ختم ہو جاتا ہے اور آشکین آن دی کیمرہ آ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بھئی تفان تو آ رہا تھا ہم کو ڈی بوکر ہو سکتا ہے کہ لے جاتا مگر عبداللہ شاہ غازی نے تفان کو آنے سے روک دیا اور ہم کو بچا دیا اللہ کی اطاع سے جب تک عبداللہ شاہ غازی کراچی میں ہیں کراچی کا کوئی بال بھی بھی کھا نہیں کر سکتا کراچی میں تفان کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں جب یہ باتیں کہی گئی آشکین کے جانب سے یہ کلپ انجینر صاحب کے پاس پہنچ گیا انہوں نے کلپ کے ذریعے اس بات کو استدرار کے ساتھ یہ کہا کہ بھئی مہذر اللہ عبداللہ شاہ غازی تو اپنا پہشاب نہیں روک سکتا تو تفان کیا روکے گا تفان تو خود بخود روک گیا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ عمل درست ہے سورہ نمل دوست سننے والے ان سے یہ ایک زارش ہے سورہ نمل پڑھ لیں حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا ایک غلام اور امتی تھا جو تخت بلکیس آنکھ جبکنے سے پہلے لے آیا تھا اگر حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ مقام ہے کہ وہ آنکھ جبکنے سے پہلے وہ تخت بلکیس لے آیا علم کا کچھ حصہ تھا اس کے پاس علم من الكتاب آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اور کون سی کتاب تھی زبور تھی اور جب آ گیا تک قرآن نہیں جب تخت بلکیس آ گیا تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل میں سے ایک حصہ ہے تو جسے اللہ فرمائے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَ آیا محبوب تجھ پہ تو فضلِ عظیم ہے تو اس کی امت کا بھی ہو اور پھر عبداللہ شاہ غازی اولادِ رسول میں سے بھی ہو اگر ان کی برکت سے اللہ طوفان دور کر دے اور امت کو مشکل سے بچا لے تو یہ کوئی اس میں حرج والی بات نہیں یہ حضور کی امت کے ولی پہلی امتوں کے ولیوں سے بھی عالی مقام رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب آخری سوال آج کے پورڈکاسٹ کا ہم جتنے بھی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں وہ غوثے پاک ہوں وہ پیر میرے رشاہ صاحب ہوں وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوں وہ ظاہرہ کے علیہ السہب ہوں جتنے بھی الغرس صوفی برکت علی صاحب ہوں جتنے بھی ہیں اللہ تمام ہی کی قبور پر رحمتیں ناظر فرمائے اپنے کرم سے اپنے عطا سے کیا یہ اپنے قبور میں زندہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے یہ تو حدیثیں بری پڑی ہیں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں سمجھ نہیں ہے اور حدیثوں میں ہے کہ قبر یاد جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے تو مومن کی قبر جنت کا باغ ہے اور حضور نے فرمایا کہ یہ قبروں کے اوپر سے جو لوگ گزرتے ہیں قریب سے وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں اگر عام مرنے والا وہ قبر کے میں سے چلنے والے کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے پھر اللہ کے ولیوں کا مقام کو اس سے بھی بلند ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وآلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا انہائت فرمایا اب انشاءاللہ یہ ہمارے نشستی ہوتی رہا کریں گی بس آپ وقت انہائت فرما جنہائت رہا کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو سنتے رہیں اور ظاہرے کی سکرین کے ذریعہ آپ کو دعائیں بھی دیتے رہیں آپ کا بہت شکریہ ایک مرد پر سبیر آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا انہائت فرمایا ناظرین مہترمیزی کے ساتھ اپنے میز بان ڈکٹر عامل نسیر کو اجازے دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بہلے کے بٹن کو پریس کنا ہرگز نہ بھولی گا تاکہ آپ مارے یعنی والی موسیقی